موسیقی سخ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے سخ مذہب وجود میں آیا پندرہوی صدی کے آخری میں اور اس کے بانی تھے گروہ نانک صاحب اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو پانچ ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب جو موجود ہے پاکستان اور نوٹ ویسٹ انڈیا میں اور گروہ نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھر میں اور ان کا کاست تھا شتریہ کاست جسے کہتے ہیں وارئیر کاست اور گروہ نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے یہ سخ مذہب تعداد میں دنیا میں چھٹے نمبر پہ آتا ہے اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سخ حظم سخ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاک ہے اور سخ حظم سخ مذہب آتا ہے لفظ سسیہ سے جس کے معنی ہے سٹوڈنٹ فالوور ڈسائپل جس کے معنی ہے طالب جس کے معنی ہے ماننے والا اور یہ سخ مذہب دس گروہوں کا مذہب ہے سب سے پہلے گروہ جو بانی ہے گروہ نانک صاحب اور دسوے گروہ ہے گروہ گوبن صاحب اور اس مذہب کے کتاب کو کہتے ہیں عدی گرند یا گروہ گرند صاحب سخ مذہب پانچ کر کی بنیاد پہ ہے سب سے پہلا کر ہے کیش انکٹ ہیر بال نہیں کاتنا چاہیے دوسرا کر ہے کنگا یعنی کنگی جس سے بالصاف کیا جا سکتا ہے تیسرا کر ہے کڑا میٹل بیس لیڈ میٹل کا کڑا چوتہ کا ایک کرپان ڈیگر چاکو جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے اور پانچوہ کر ہے کچا جسے کہتے لانگ انڈرڈرال یہ پانچ کر ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے جو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کے کتاب گرو گرنڈ صاحب کے پہلے والیوم پہلا پہلا منتر جسے کہتے ہیں جاپو جی فرسٹ وولیوم آف گرو گرنڈ صاحب فرسٹ چپٹر فرسٹ ورس کالڈ ایس جاپو جی جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا مہان جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں وہ لا فانی ہے وہ پیدا نہیں ہوا ہے نہ کسی کو جنم دیتا ہے وہ دیالو ہے سکھ مذہب میں بدپرستی حرام ہیں سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں ایک ہی شور کو مانتے ہیں جسے انمینیفیس فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارہ اور مینیفیس فارم میں کہا جاتا ہے اومکارہ اور جب آپ گرو گرنڈ صاحب پڑھتے ہیں اومکارہ کے کئی صفات ہیں اس اشور کو کہا جاتا ہے اکل معنی ایٹرنل معنی لا فانی اسے کہا جاتا ہے کرتار مطلب کریٹر مطلب خالق اسے کہا جاتا ہے ستنامہ جس کے معنی ہولی نیم جس کے معنی پاک نام اسے کہا جاتا ہے پروردگار مطلب چیریشر مطلب پاننے والا اسے کہا جاتا ہے صاحب مطلب لارڈ مطلب رب اسے کہا جاتا ہے رحیم مطلب مرسیفل مطلب رحمت والا اسے کہا جاتا ہے کریم مطلب بینیفیشن مطلب قرم والا اسے کہا جاتا ہے واہے گرو ون ٹرو لارڈ ایک ایشور ایک سچا ایشور ایک سچا خدا سکھ مذہب میں بدپرستی حرام ہے اور سکھ مذہب میں اوتار ودا کا بھی فلسفہ نہیں ہے کہ خدا اوتار لیتے ہیں انسان بنتے ہیں یہ فلسفہ نہیں ہے اور گرو نانک صاحب وہ کافی متاثر تھے سند کبیر سے اسی لئے گرو گرنٹ صاحب میں کئی سند کبیر کے دھوئے ہیں اور مجھے یاد ہے جب میں سکول میں تھا تو ایک مشہور دوہا سند کبیر کا تھا دکھ میں سمرنہ سب کرائے سکھ میں کرے نہ کوئے جو سکھ میں سمرنہ کرے تو دکھ کائے ہوئے اس کے معنی کہ دکھ میں ایشور خدا کی عبادت سب لوگ کرتے ہیں لیکن سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت نہیں کرتے جو انسان سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوگا یہی لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ اززمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو رب سے دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہے لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے جب ہم سکھ مذہب کی کتابوں کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سکھ مذہب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے عشور ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس عشور کی اس خدا کی کوئی مورتی نہیں کوئی بت نہیں اور صرف اس عشور کی عبادت کرنا چاہیے اب ہم تذکرہ کریں گے موسیقی موسیقی